موسیقی موسیقی ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم لوگ ایک بہت ہی مزیدار اور جلدی تیار ہو جانے والی پالک پنیر کی ریسپی بنانے والے ہیں جو کی کھانے میں تو بہت ہی دمدار ہے اور بنانے میں بہت ہی اثار تو آئیے چلی سے بناتے ہیں موسیقی 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 جیسی ہمارا گرم ہو جائے گا میں اس میں قریب آدھا ٹی سپون جیرہ ڈال دوں گی پھر میں اس میں چاپ کیا ہوا جنجر اور گارلک بھی ایڈ کر دوں گی جنجر گارلک ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے پیاس چاپ کر کے رکھے تھے وہ ملا دیں گے اس میں اور جو ہری مرچے تھی وہ بھی ڈال دوں گی اور پھر اچھے سے سٹر فرائی کر لوں گی اور فائنلی اس میں جو ہمارا ٹاماتر ہم نے چاپ کر کے رکھا تھا وہ بھی ملا دوں گی اور ٹاماتر تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس میں مسالے آئٹ کروں گی جس میں کی قریب میں نے ایک ٹی سپون ہلدی لیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاودر لیا ہے ایک ٹی سپون قریب میں نے اس میں کشمیری لال مرچ لے لی ہے ایک ٹی سپون اس میں میں نے کسوری میتھی لی ہے پھر میں نے آدھا ٹی سپون اس میں کرم مسالہ آئٹ کیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے کرش بلاک پیپر ٹالا ہے اس کے بعد میں اس میں ایک ٹی بل سپون بیسن آئٹ کر دوں گی جو کہ میں نے اس کو پہلے سے تھوڑا بن لیا تھا اب اپنے مسالوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں سبھی کو اچھے سے بن لوں گی جیسے کی پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسالے جلتے نہیں اور بہت زیادہ اویل بھی یوز نہیں کرتے آپ اس میں اب فائنیلی میں اس میں ایک ٹی بل سپون ٹیمیٹو پیوری آٹ کر دوں گی اور ٹیمیٹو پیوری آٹ کرنے کے بعد اس مسالے کو میں اچھے سے بنوں گی دیکھیں بھن بھن کے اس کا الگی ٹیکسچر آئے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہوئے گا تو اسی لیول تک آپ کو بننا ہے اس کو اب دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے بن چکے ہیں تو اب ہم اس میں اپنا جو میں نے سپینچ دھوکے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی سپینچ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مسالوں کے ساتھ اس کو بھن لوں گی اور پھر اس کو لٹ سے کور کر کے قریب تین سے چار منٹ تک اس کو ککھونے دوں گی اچھے لٹ سے کور کرنے کے بعد ہمیں لو فلیم پیس کو ککھونے کے چھوڑ دینا ہے اب ہم لٹ ہٹا لیں گے اس کا اور لٹ ہٹانے کے بعد دیکھیں گے اس کا اپیرنس اگم چینج ہو جاتا ہے تو ہماری سپینچ رکھے اب ککت سی نظر آرہی ہے تو اس ٹیج پہ ہم اس میں پانیر آڈ کر دیں گے یہ پانیر ہم نے کرمبل فرم میں آڈ کیا ہے میرا یہ پانیر گھر کا بنا ہوا ہے آپ چاہے بہار سے لے لیں اور اس کا کرمبل بنا کے آڈ کر دیں اب ہم اس میں قریب ایک ٹی سپون نمک ملا دیں گے نمک اگین آپ کی ٹیسٹ کے انسار ہونا چاہیے آپ کم پسند کتے کم زیادہ کھاتے ہیں زیادہ اسے ساپ سے آپ گھٹا بڑا سکتے ہیں نمک ملانے کے بعد اب ہمیں صرف اس کو بھوننا ہے اچھے سے تو پانیر اور پالک اور مسالوں کو اچھے سے بھونتے رہنا ہے اور پھر یہ کھت تھوڑی ہی دیل میں ریڈی ہو جائے گا سرف کرنے کے لیے دیکھئے اب یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال سکتے ہیں اور اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جھلتی تیار ہو جاتا ہے اور جیسے کوئی مہمان ایک دم سے آجائے تو ان کے لیے آپ بنا سکتے ہیں یہ بن جائے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا